تقسیم برسگیر اگر دونوں ملکوں کے کروڑوں لوگوں کی نظریں دو سو میٹر کے مقابلے پر لگی تھے جس میں انڈیا کی طرف سے ملکہ سنگ اور پاکستان کی طرف سے عبدالخالق میدان میں اترے یہ کھیلوں کا آخری دن تھا صدر خود یہ مقابلہ دیکھنے سٹیڈیم آئے لوگوں کا جوش بھی دیدنی تھا سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے اپنے وطن کے ان اتلیٹس کے لیے نارے بازی کر رہے تھے جوش اور گرمی کے ساتھ دونوں ستار اتلیٹس میدان میں اترے جبکہ بارڈر کے دونوں طرف کے کروڑوں لوگ بھی جذبات کی اس گرمی کو محسوس کر رہے تھے ہر گھر اور دکان پر ریڈیو آن تھا اس جذباتی فضاء میں ریفری نے پسٹول فضاء میں بلند کیا اور ریس کا آغاز ہو گیا 20 سیکنڈ کی ایک ریس کے لیے ایسا محول پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا عبدالخالق پاکستان کا فیورٹ تھا تو ملکہ سنگھ انڈیا کا مگر مقابلے کے دو فاتے تو ہو نہیں سکتے تھے یہ دن ملکہ سنگھ کا تھا اور قسمت کی دیوی بھی اس پر مہربان تھی وہ آخری سیکنڈ میں عبدالخالق کو پیچھے چھوڑتا ہوا ریس جیت گیا اس دن صدر عیوب خان نے ملکہ سنگھ کو فلائنگ سکھا خطاب دیا شکست کھانے والے پاکستانی ایتلیٹ عبدالخالق نے یہ ہار دل پر لے لی اور ملک کو ایتلیٹک سٹریک سے کئی تمغے دلانے والا سٹار گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سے لے کر 1960 تک گول میڈلز کی سنچری کرنے والا یہ سٹار ایتلیٹ صوبے دار عبدالخالق 23 مارچ 1933 میں چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں جنڈ آوان میں پیدا ہوا عبدالخالق نے اٹک آرمی سنٹر سے آرمی بوائز کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے اپنی عالی تعلیم فوج میں ہی مکمل کی انہوں نے آرمی سپورٹس ڈرکٹریٹ کی جانب سے کارکردگی کے اطراف کے بعد باقاعدہ سپورٹسمن کیریئر کا آغاز کیا اور 1954 سے لے کر 1960 تک مختلف بین الاقوامی اتلیٹکس مقابلوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ سبز حلالی پرچم کو بلند رکھا انہوں نے ایشین گیمز، ورلڈ ملیٹری چیمپینشپ، اولمپک گیمز، کامن ویلت گیمز اور انڈو پارک گیمز سمیت متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ہمیشہ سینے پر تمگا سجایا 1954 میں منیلہ میں ہونے والی دوسری ایشین گیمز میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا جو پاکستان کا اتلیٹکس میں پہلا انٹرنیشنل میڈل تھا مشکل حالات اور سہولیات کی کمی کو عبدالخالق نے کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں بہانہ نہیں بننے دیا عبدالخالق پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ہیرو ہے جسے بہت جلد بھلا دیا گیا عبدالخالق نے جہاں ایشیا میں سو اور دو سو میٹر ریس کے کئی ریکارڈز اپنے نام کیے تو وہیں چھتیس انٹرنیشنل اور ستر نیشنل تلائی تمگے جیت کر گولڈ میڈلز کی سینچری بنا کر ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو شاید اگلے سو برس تک بھی نہ ٹوٹ سکے انیس سو اکاون کی ایشین گیمز میں انہوں نے لیوپنٹو کا دس اشاریہ آٹھ سیکنڈ کا ریکارڈ توڑ دیا جس کے بعد انہیں ایشیا کے تیز تیرین انسان کا لکب دیا گیا انڈو پاک گیمز میں عبدالخالق نے سو میٹر ریس میں دس اشاریہ چار سیکنڈ اور دو سو میٹر میں اکیس اشاریہ چار سیکنڈ میں دونوں ایشیا کے نئے ریکارڈ قائم کر ڈالے اور پاکستان کے لیے ڈبل گول میڈلز جیتے اس تقریب کے مہمانے خصوصی بھارتی وزیراعظم جواہر لال نہرو تھے جو اس نوجوان کی سپیڈ دیکھ کر حیران تھے تقریب انعامات میں جب اس ایتلیٹ کا بھارتی وزیراعظم سے سامنا ہوا تو انہوں نے اس کو فلائنگ برڈ کہہ کر پکارا جو ساری زندگی عبدالخالق کے نام کا حصہ بن گیا انیسو چھپن میں میلبن اولمپکس میں عبدالخالق کی پرفارمنس نے انہیں دنیا کے سرے فیرے سات ایتلیٹس میں شامل کیا انہوں نے سو میٹر دو سو میٹر چار بائے سو میٹر ریلے ریس میں حصہ لیا اپنی سپیڈ بھرتی اور کھیل کی سمجھ کے حوالے سے مغربی کھیلاریوں کو حیرت زدہ کر دیا انیسو چھپن کے اولمپکس مقابلوں کے سو میٹر فائنل کے گولڈ میڈلیس بوبی مور اور عبدالخالق کا صرف ایک سیکنڈ کے دسویں حصے کا فرق تھا انیسو اٹھاون ٹوکیو کی ایشین گیمز ہوں انیسو چھپن کی میلبن اولمپکس ہوں یا انیسو ساٹھ کی روم اولمپکس سوبیدار خالق سو میٹر میں گولڈ میڈل جیت کر لیا عبدالخالق کی زندگی میں سب سے بہترین عالمی رینکنگ دوسری رہی جو آج تک پاکستان کا ریکارڈ ہے پرندہ ایشیا کے مایناس کارناموں پر انیس سو اٹھاون میں سابق صدر ایوک خان نے صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس سے انہیں نوازا جو سپورٹس کے شعبے میں کسی بھی پاکستانی کے لیے پہلا عزاز تھا انیسو ساٹھ کے ایک سال میں عبدالخالق نے سونے چاندی اور کانسی سمیت بین الاقوامی مقابلوں سے بیس تمغے جیتے انیسو ساٹھ میں ملکہ سنگھ سے شکست کے بعد عبدالخالق ایتلیٹ ٹریک سے دور ہو گئے اس کے بعد وہ پاک بھارت جنگ انیسو اکتر میں منظر عام پر آئے انہیں مہاز سے ہندوستانی فوج نے اغوا کر لیا انہیں اندرہ گاندی نے انٹرنیشنل ایتلیٹ اور ایشیا کا تیز ترین انسان ہونے کے ناتے رہائی کی پیشکش کی جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی آزادی کو ترجیح دیں گے انیسو ساٹھ میں ہونے والے انڈو پاک گیمز کے تاریخی مارکے کے 53 سال بعد دوہزار تیرہ میں راکیش اوم پرکاش مہرہ نے ملکہ سنگھ پر فلم بنائی یہ بائیو پیک سوپر ہٹ ثابت ہوئی مہرہ نے اپنے پچاس سال پرانے ہیرو کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پورے ہندوستان میں ایک بار پھر ملکہ سنگھ کا نام گونج اٹھا ہمارے ہاں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا رواج کبھی بھی نہیں رہا انیس سو اٹھاون سے انیس سو چونسٹھ کے درمیان ملکہ سنگھ نے صرف پانچ انٹرنیشنل گولڈ میڈلز جیتے اور عبدالخالق نے چونتیس مگر پھر بھی ہماری فلم انڈسٹری عدب اور لکھاریوں کی نظریں پاکستان میں اٹلیٹکس کے پہلے میگا سٹار اور دنیا کے ساتھ بہترین اٹلیٹس میں شامل ہونے والے عبدالخالق پر نہیں پڑی پاکستان کے لیے بے شمار ایوارز جیتنے اور قومی پرچم کو ہر میدان میں بلند رکھنے والے اس اٹلیٹ کی پذیرائی صرف ایک صدارتی ایوارز تک ہی محدود رہی دس مارچ انیس سو اٹھاسی کو اٹلیٹکس کا یہ چمکتا ہوا ستارہ فلائنگ برڈ آف ایشیا سی ایم اچراولپنڈی میں انتقال کر گیا جرمن کلپ سے دوڑنے کے بدلے سالانہ دو لاکھ ڈالر معافضے کی پیشکش ٹھکرانے والے میگا سٹار کی موت کی خبر کو اخباروں کے اندرونی صفحات میں ہی جگہ مل سکی اور یوں پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے اس اڑتے ہوئے پرندے کی اڑان چکوال کے ایک گاؤں میں رک گئی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا